اسلام علیکم گائز آج ہمارے پاس 4 ڈیجٹ 7 سیگمنٹ ڈسپلی ہے 7 سیگمنٹ کا مطلب کہ اس کے ایک ڈیجٹ میں 4 LED لائٹس ہیں اب اس ڈسپلی کو آرڈینو بورڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا کافی مشکل ہے اور کومن اینورڈ اور کومن کتھوڈ میں ڈیفرنس کرنا بھی کافی مشکل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں سب سے پہلے تو اس کی پینس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے آپ نے اس ڈسپلی کو اس طرح رکھنا ہے کہ یہ جو ڈوٹس ہیں ڈیسیمل پوائنٹس یہ نیچے کی طرف ہوں تو میں اس کو اس طرح رکھ دیتا ہوں اب اوپر کی طرف 6 پینس ہیں اور نیچے کی طرف 6 پینس تو میں اس پینس سے سٹارٹ کروں گا تو اس کو میں نے لیبل کر دیا ہے 1 اور up to 6 تک اوپر والی پین کو لیبل کر دیا ہے 7 اور up to 12 تک اب اس کی 12 پین کی بات کی جائے جو کہ اس کی یہ والی پین بنتی ہے تو یہ پین ڈیجٹ 1 کو on کرنے کے لیے ہے اسی طرح ڈیجٹ 2 کو on کرنے کے لیے پین نمبر 9 ڈیجٹ 3 کو on کرنے کے لیے پین نمبر 8 اور ڈیجٹ 4 کو on کرنے کے لیے پین نمبر 6 اب باقی پینس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو common anode اور common cathode میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے ہم ایک breadboard لیتے ہیں اور اس 7 segment display کو اس کے اوپر attach کر دیتے ہیں یہاں پر میں ایک black wire لے لیتا ہوں اور اس ردینو بورٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ attach کر دیتا ہوں اور اس گراؤنڈ کو میں دی ون کے ساتھ attach کروں گا جو کہ پین نمبر 12 ہے اب یہاں پر آپ کو ایک بات جات رکھنی ہے کہ گراؤنڈ کو آپ کو direct attach کرنے سے پہلے ایک resistor بھی attach کر لینا ہے بے شکریہ 220 ہمز کا resistor ہو یا 1 کلو ہمز کا ہو تو میں یہاں پر 1 کلو ہمز کا resistor use کر لیتا ہوں اور اس سے گراؤنڈ اور پن نمبر 12 کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں اب میں نے ایک ریڈ وائر لے لی ہے اور اسے آرڈینو بورٹ کے 5 وولٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں آرڈینو بورٹ کو بھی لیپ ٹوپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آرڈینو بورٹ آن ہو جائے اور اس ڈسپلی کو بھی پاور دے سکے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 5 وولٹ والی وائر ہے اسے پن نمبر D2, D3 اور D4 کے علاوہ باقی ساری پنز میں اٹیچ کر کے دیکھنا ہے اور اگر تو کوئی بھی LED لائٹ آن ہو ڈیجٹ 1 کیے کیونکہ ابھی ہم نے صرف ڈیجٹ 1 کو آن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گراؤنڈ والی وائر ہے یہ ان ڈیجٹس کو پاور دے گی اور گراؤنڈ ہوتا ہے کیتھوڈ تو پھر یہ کومن کیتھوڈ ہو جائے گا ابھی ہم چک کر کے دیکھ لیتے ہیں میں پن نمبر 11 کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لائٹ نہیں جلی پن نمبر 10 کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتا ہوں تو ابھی بھی کوئی لائٹ نہیں جلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کومن کیتھوڈ نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وائر کو اتار دیتے ہیں اور یہ جو 5 وولٹ والی وائر ہے اسے میں اس ریزسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گراؤنڈ کو اور ڈیفرنٹ پنز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو کیا یہ لیڈی لائٹ آن ہوتی ہے تو اب میں اسے اٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی لیڈی لائٹ آن ہو چکی ہے اسی طرح میں اگر اس کے ساتھ اٹیچ کروں تو یہ والی لیڈی لائٹ آن ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کومن انوڈ ہے کیونکہ ہماری جو 5 وولٹ والی وائر ہے وہ انہیں لیڈی لائٹ کو آن کر رہی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ دیجی ٹو کو بھی آن کرتا ہوں اور دیجی ٹو کو آن کرانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو پن ہے وہ پن نمبر نائن ہے تو اسی بھی میں اس 5 وولٹ والی پن کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے ریجیسٹر اٹیچ کیا تو اس کی جو پن نمبر نائن تھی دیجی ٹو کی وہ اس 5 وولٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تو اب ہمارے دونوں ڈیجٹس کی ایک ہی کے لیڈی لائٹ آن ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ نے ان ڈیجٹس کو آن کرنا ہے تو ان کی بھی وائرز کو دی 3 اور دی 4 کو اس 5 وولٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو اب میں آپ کو ان باقی پنز کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں گراؤنڈ کو ان پنز کے ساتھ اٹیچ کرتا تھا تو مختلف الیڈی لائٹ آن ہوتی تھی تو سب سے پہلے تو ہم الیڈی لائٹ کو لیبل کر دیتے ہیں جو اوپر والی الیڈی لائٹ ہوگی وہ اے ہوگی اسی طرح بی سی ڈی ای 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 ایف اور میڈل وی جی تو اس طرح کر کے ہم نے الیڈی لائٹ کو نام دے دی ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی پن الیڈی لائٹ اے کو جلائے گی اور کون سی پن الیڈی لائٹ بی کو اور اسی طرح سی ڈی ای ای ایف اور جی کو پنز کے ساتھ اٹیچ کرتے رہنا ہے تو اس طرح آپ لیبل کرتے رہیں تو فائنلی آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ڈائیگرام آگئی ہوگی جس میں ڈیفرنٹ پنس کی کونفیگوریشن آپ کو گیون ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ڈیجٹس ڈسپلی کرواتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان پنس کو ریموف کر دیتا ہوں اور ان ریجسٹرز کو بھی ریموف کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہم پاور دے رہے ہوں گے ان ڈیجٹل پنس سے اور ڈیجٹل پنس کا کرنٹ کافی کم ہوتا ہے تو ہمیں ریزیسر اٹیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ڈیجٹ 1 کی جو پن ہے اسے میں آرڈینو بورٹ کی پن نمبر 2 کے ساتھ اٹیش کر دیتا ہوں ڈیجٹ 2 کی جو پن ہے پن نمبر 9 اسے میں آرڈینو بورٹ کی پن نمبر 3 کے ساتھ اٹیش کر دیتا ہوں اسی طرح ڈیجٹ 3 کی پن کو پن نمبر 4 کے ساتھ اور ڈیجٹ 4 کو پن نمبر 5 کے ساتھ جو پن نمبر 3 ہے وہ ڈیسیبل پوائنٹ کی پن ہے تو اسے میں ابھی اٹیش نہیں کر رہا اب میں اپنے Arduino board کو لپٹوپ کے ساتھ attach کر دیتا ہوں تو کوٹ آپ کو سامنے شہر رہا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چاروں digits کی جو pin تھی اس کو pin نمبر 2, 3, 4 اور 5 کے ساتھ attach کیا تھا تو اسی طرح میں نے ان کے integers کے اندر store کروا دیا ہے اور اسی طرح pin نمبر A, B, C, Up to G تک میں نے 6, 7, 8, 9, 10 اور 11 اور 12 کے ساتھ attach کیا تھا تو اسی طرح میں نے ان کو integers کے اندر store کروا دیا ہے اب وارڈ شیٹ اپ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے ساری pins کو output دے دیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی common cathode یا common anode بس آپ نے یہاں پر output دے دینا ہے ساری pins کو وائل loop کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے اپنی چاروں ہی digits کو on کروانا تھا اور میرا ہے common anode تو اس لیے یہاں پر میں نے high call کر لیا ہے اور اسی طرح میں نے چاروں ہی digits کو high کر دیا ہے digital write function call کیا ہے اگر آپ کی یہاں پر common cathode ہوگی تو یہاں پر آپ نے چاروں ہی digits کو on کرنے کے لیے یہاں پر low کرنا ہوگا اب یہاں پر میں یہ کر رہا ہوں کہ تمام digits کی تمام led lights کو میں own کر رہا ہوں تو just میں نے یہاں پر digital write function call کیا ہے اور تمام کو میں نے low دے دیا ہے اب یہاں پر میں نے low اس لیے دیا ہے کیونکہ پہلے ہماری high تھی تو بعد میں میں نے low دے دیا ہے اگر آپ کی comment cathode ہوگی تو آپ نے پہلے low دینا ہوگا اور بعد میں یہاں پر high دینا ہوگا تو اب میں اس code کو run کر لیتا ہوں تو اب ہماری تمام led lights own ہو چکی ہیں اب second code کی بات کریں تو یہاں پر میں نے just zero سے لے کر nine تک counting کروا رہا ہوں تو again zero سے لے کر پھر nine تک تو اسی طرح continue رہے گا یہاں پر initially جو code ہے وہ same ہے پرانے code کی طرح اب wide loop کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے چاروں ہی digits کو high کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے zero function call کیا ہے zero function دراصل میں نے خود بنایا ہے اگر آپ اس code کی نیچے جائیں تو یہاں پر آپ کو zero function call ہو رہا ہوگا اور اس کے اندر جو بھی میں نے digital write function call کیا ہے وہ بالکل same ہے پرانے code کی طرح یہاں پر just میں یہ کروا رہا ہوں کہ اس طرح led lights کو off کر رہا ہوں کہ ایک zero digit form ہو جائے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں wide loop میں تو again میں نے one function call کیا ہے تو one function بھی zero function کی طرح ہی ہے یہاں پر just اس طرح arrangements ہوگی led lights کے one display ہو جائے اور اسی طرح ہی two, three, four اور up to nine تک تو اب میں اس code کو run کر کے دیکھ لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zero, one, two, three اور up to یہ continue کرے گا nine تک پھر again zero تو بس آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کی pin configuration اور common and order cathode کے حوالے میں بتانا تھا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ